موسیقی 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 ہیں پاکستانی کمیونٹی کے واحد لانگ آئیلنڈ کے وہ پولیس نیوائی پی ڈی کے چیپلن ہیں اور اس سے بڑھ کر وہ انتہائی ایک نیک دل شخصیت ہیں جو لوگوں کی مدد میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں آئیے ان سے تعرف کرواتے ہیں میرے آج کے مہمان ہیں جناب نیر امام صاحب اسلام علیکم جی نیر صاحب کیسے ہیں آپ thank you very much for being on the show شکریہ آپ نے ہوں بلایا آپ کا بہت بہت شکریہ نیر صاحب ایک فارمیسسٹ کامیاب بزنس مین سفق کاؤنٹی پولیس دپارٹمنٹ کے پہلے چیپلن لانگ آئیلنڈ سے اور آپ بہت سارے رفاعی آمہ کے کاموں میں بھی تو یہ کیسے آپ منیج کرتے ہیں یہ سٹرائک کیسے کرتے ہیں یہ سارا بیلنس بل جناب وہ تو آپ کو پتایا کہ دن میں چوبیس گھنٹے ہی ہوتے ہیں بس آپ کی اوپر ڈپرنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے مصرف میں لے کے آئیں تو اللہ نے بس یہ دلالہ ہوئی جاتے ہیں جیسے میں اس کے بدل یہ ہوتا ہے کہ جیسے جمعہ کو اگر چھٹی میں کرتا ہوں تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو اپنے آپ کو منیج کرنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ ہوئی جاتا ہے تو آپ یہ جو پولیس چیپلن کی جو جوب ہے یہ 9-11 کے بعد آپ نے سٹارٹ کی تو 9-11 کے بعد تو پاکستانی کمیونٹی پہ بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اور رسٹکشنز آئیں تو آپ کے کتنے بڑے کنیکشنز تھے کہ آپ نے اس اتنے بڑے اپیسوٹ کے بعد پھر آپ کو یہ جوب آفر ہو گئی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جوب کے لیے کبھی بھی آدمی خاص طرح سے ایسی جوب کے لیے جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہو اور کمیونٹی کا بھلا ہو تو آپ جوب کی فکر نہ کریں اور یہ اس کی پرفیکٹ اگزیمپل ہے کہ جب میں جب 9-11 ہوا تو اس کے بعد ہم نے پولیس دپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کیا اور ہم نے پوری کوشش کی کہ وہاں پہ جو دوسرے مذاہب اور دوسری کمیونٹی کے بارے میں پولیس والوں کو بتایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتایا جاتی سب سے پہلے ہم نے پروگرام شروع کیا اور دس سال تک میں نے فری میں تمام پولیس والوں کو اسلام اور مسلمانوں کی کمیونٹی کے بارے میں بتایا اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ہر پولیس آفیسر کو انگلیس کا قرآن دیا یہ آپ کی بات میں کہا رہا ہوں یہ آپ کی اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے سے پہلے کی بات ہے اس وقت میرا وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں چیپلن بن جاؤں گا دس سال کے حساب کرنے کے بعد جب آپ کے تعلقات لوگوں سے ہو گئے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا جب جاب نکلی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا یہ جاب آپ کرنا پسند کریں گے تو میں نے کہا میں already یہ کری رہا ہوں تو کیوں نہیں مجھے وردی اور پیسے ملنے لگے تو نیر صاحب یہ جو آپ نے ان کو قرآن دیئے اور ان کو اسلام کے بارے میں بتایا اس کا کیا ریزن تھا اس کا کیا مقصد تھا پھر 9-11 کے بعد ہر آدمی کو جو لوگ مسلمان جو تھے وہ 9-11 سے پہلے وہ انگلیش میں جو کہتے ہیں under the radar تھے کسی کو نہیں پتا رہا کہ مسلمان کون ہیں کہ exist کر رہے اس ملک میں اور ان کی مسجدیں بن رہی ہیں اور ان کے بچے سکول جا رہے ہیں کسی کو اندارہ نہیں تھا لوگ ہم لوگ کو ہندوستان یا ہندو سمجھتے تھے لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو ہر آدمی بلکہ میں آپ کو واقعہ شیئر کروں کہ فارمیسی میں میں بڑی بھی کافی عصر سے آتی ہیں وہ آئیں 9-11 وقت کر لیں گی you're not muslim میں نے کہا نہیں why not کہیں تم اتنی اچھے آدمی تو مسلمان گہ دے ہو مسلمان سارے اچھے ہوتے تھے تو جو ٹی وی کہہ رہے ہیں میں نے کہا وہ کچھ لوگ تو ہر کمینیٹی میں خراب ہوتے ہیں ہر کمینیٹی میں اچھے اور برے انسان پلس والے ہم لوگوں کو بڑی شک کی نگا سے دیکھنے لگ رہے تھے جی تو ہم نے پھر یہ پتا کیا کہ وہاں پہ ایک سینسٹیوٹی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں اسپینک لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہر کمینیٹی اپنے بارے میں جاتا ہے ہاں مسلمان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تھا نہیں بتایا جاتا تو ہم نے یہ پروگرام شروع کیا وہاں پہ از زمانے میں سارجنٹ رابرٹ ریکس ہوا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا اب انہوں نے اس پروگرام کو کافی پروموٹ کیا کیونکہ وہ اس پروگرام کے انچارج تھے انہوں نے پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم وہاں پہ ایک پروگرام کریں پھر ہم نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائی اور اس کے ثروح ہم نے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں ایڈوکیٹ کیا اور ہم نے واہ اسلام سے کافی لیٹریچر لیا انگلیش قرآن لیا تو اس کے بعد نیر صاحب آپ نے جو اس سے اگلا قدم تھا وہ لانگ آئیلنڈ مسلم الائنس آپ نے بنائی 2010 میں اس کے کیا مقاصد تھے کام تو آپ آرڈی کر رہے تھے تو آپ نے پھر یہ بنانے کا کیا مقصد تھا اس وقت میں اسلامی کا اسوسیوشن آف لانگ آئیلنڈ کا پریزنٹ تھا اس کے بعد میں وہاں کا وائس چیزمنٹ پھر دوبارہ پریزنٹ اس کے بعد جو میں نے وہ چھوڑ دیا تو میں نے کہا مجھے ایک لیٹ فارم چاہیے اور اسے بہت سے لوگ ہیں جیسے جو لوگ اس نیو یورک میں کافی اثر سے رہے ہیں انہوں نے پتا ہے تاریخ شہدوانی صاحب بہت ایکٹیو تھے مسلم سنٹر فلیشنگ میں وہ وہاں سے ریٹائر ہو گئے ساجد شاہ ابھی بہت ایکٹیو ہیں اس میں اسلامی سسائیٹی میں اسلامی سنٹر آف لانگ آئیلنڈ میں روشن شیخ بیشور میں وہ اب کچھ دنوں میں چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ جو انوارو ہیں کمیونٹی میں اس کے بعد جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو کمیونٹی ان کو بھول جاتی ہے جبکہ ان کا تجربہ ہے ان کو پتا ہے کام کیسے ہو اس لیے ہم نے ان لوگوں کو سب کو ساتھ جمع کر کے یہ کیسا آلائنڈ بنایا جو کہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کرتا رہے مسلسل اور ان کے کام آتا رہے اور ان کے تجربے سے کمیونٹی مستفیض ہو سکے نیر صاحب نائن الیون کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت بکٹمائزیشن ہوئی اور بہت انڈرمائن کیا گیا مسلم کمیونٹی کو ایک پیسفل کمیونٹی کو آپ پہلے چیپلن تھے سفرکانٹی پلیس ڈپارٹمنٹ کے تو ریک ایلی کی جو سٹاپ ان فرس پالیسی تھی وہ بہت متنازہ رہی تو ظاہر ہے نوکری کرتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ تو ایگری کیا ہوگا پہلی وقت تو ریک ایلی سے ملکہ ڈائرک کوئی واسطہ نہیں تھا وہ نوائی پی ڈی کے کمیشنر تھے ہمارے کمیشنر تھے ہمارے کمیشنر ہمارے ساتھ تھے ہم نے بلکہ تمام مساجد کے تمام علماء کو تمام امام کو بلا کر کے پلیس ڈپارٹمنٹ سے میٹنگ کرائی نائن ڈیون کے بعد ہم سب کمیشنر صاحب چیف اپ دے دپارٹمنٹ کاؤٹی ایکزیکریٹیو ہم سب ساتھ بیٹھے ٹھیک ہے ہم نے باقیادہ میٹنگ کرائی اس وقت میں چیپرن نہیں رہی تھا ہم نے میٹنگ کرائی ہم نے انہیں بتایا کہ ہم جو ہیں لا آبائیڈنگ سیٹیزنز ہیں اور انہوں نے ہمیں اس کے عوض کافی پروٹیکشن دی اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سفرک کاؤنٹی شہد امریکی کئی واحد کاؤنٹیز میں سے ایک ہے جہاں پہ کہ لیسٹ ریٹیلیشن ہوا لا انفورسمنٹ کی طرف سے بھی لوگوں کی طرف سے بھی مسلمانوں کے خلاف جب ایک پولیسی انفورس ہوتی ہے نیو یورک سیٹی میں منہیٹن میں سٹاپ ان فرس سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا وہ پورے نیو یورک کے لیے نہیں ہے وہ صرف منہیٹن کے لیے مطلب وہ اس کا اطلاع سفرک کاؤنٹی پہ نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوتا نیو یورک سیٹی کا پلیس ڈپارٹمنٹ بلکل انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے آپ جب کوئینز کی بورڈر کر کے ناسر میں چلے جائیں تو ناسر پلیس ڈپارٹمنٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ اور اسی طرح جب آپ سفرک میں آگے سفرک کا ایک ٹوٹل انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے اور جو کہ کسی بھی پولیسی کے نہیں ہے اس کو فالو کریں ان کی اپنی پولیسیز ہیں انہوں نے کوئی ایسی پولیسی نہیں بنائی جس سے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے سٹار پر فرس کریں تو یہ وہاں پہ اس کا کوئی جب اس کا انٹریویو ایک ہوا تھا میرا چینل ٹول پہ اس پہ میں نے اس کو کنڈیم کیا رہا ہے کہ علی کو اور نے بتایا کہ اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ اسے آج تک اس سٹار پر فرس پولیسیز سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا بلکہ میرا اپنے سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ ٹیکس پیر منی کا نقصان ہے نقصان ہوا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کے خلاف اور اسی وجہ سے وہ پولیسی نئے میرے کو ختم کرنی پڑے ختم ہوئے نقصان صاحب لانگ آئلینڈ مسلم الائنس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جو سگنیچر پروجیکٹس ہیں وہ کیا ہیں اور اس کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی اس میں کیا کیا چیزیں آپ بینیفٹس کی ہیں جو آپ کمیونٹی کو پروائیڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہے کہ ہم کمیونٹی امپاورمنٹ کے بہت حق دار ہیں کمیونٹی کو امپاورمنٹ ملنے چاہیے بیسک کمیونٹی کی امپاورمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ینگسٹرز کو یہاں کی سوسائیٹی سے اور یہاں کے سسٹم سے انٹرڈیوز کرائیں اب اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی کالیج کے اور ہائی سکول کے سٹوڈنٹس ان کو اچھی جنہوں پر انٹرنشپ دلائیں بلکہ ہماری ہماری کمیونٹی واحد کمیونٹی ہے جہاں پہ کہ اسٹیٹ لیول پہ فیڈرل لیول پہ اور ٹاؤنز کے لیول پہ ہمارے بچے کام کر رہے ہیں ہمارے جو کانگریسمنٹ ان کے اسسسٹنٹو کانگریسمنٹ جو ہے وہ پاکستانی بچہ ہے جو کہ کافی حصے سے کام کر رہے ہیں تو یہ وہ آپ کی یہ جو کابش ہیں اس کے نتیجے میں وہ بچہ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی بچے یا ڈنکن ڈونٹ پہ کھڑے ہیں یا گیس ٹیشن پہ کھڑے ہیں یا کیبز چلا رہے ہیں تو یہ ایک نئی ریولوشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی بچے کانگریسمنٹ کے آفس تک پہنچ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں بلکہ نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ کافی سینئر اسسٹنٹ ہیں وہ کانگریسمنٹ کے اور کانگریسمنٹ کو پتہ ہے ہمارے کمیونٹی کے بارے میں اور اس ایک آدمی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوا ہے جو جن کی فائلیں وہاں پہ امیگریشن آفس میں اور پاکستان میں اسلام آباد میں ان کے ایمبیسی میں نبی ویٹی ہو کانگریسمنٹ کے آفس جا فون جاتا ہے تو ہزاروں لوگوں کے امیگریشن پروسس سے فائدہ ہوا تو نہ صرف اس ملک میں بلکہ اس ملک میں جو عزیز وقالب تو ان کو بھی ڈونر پہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے اس وقت تمام جو بہترین فیلڈز ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کی چاہے وہ میڈیکل ہے چاہے وہ فلم این میڈیا ہے چاہے وہ کانگریسمنٹ کے آفسز ہیں تو وہاں تک ان کی رسائی اب ہو رہی ہے اور ہم اپنی کمیونٹی کا فیس چینج کر رہے ہیں آپ یہ کنی نبی کریں گے اس سے اس کے لئے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور لوگوں کو جو لوگ اس فیلم میں ان کو ملنا چاہیے ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہمارے ہاں کوئی ایک سینٹرل آرگنائزیشن نہیں اور ہمارے ہاں ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں کہ جو ہماری مخالفت کے لئے ہمارے اپنے ہی لوگ کافی جو اس پروگراموں کو ختم کرنے کے لئے تیار ہے تو ہمارے ایک پراجیکٹ تو یہ ہے دوسرا پراجیکٹ تو ہمارے سب سے بڑا ہے کہ ہم لوگ جو آٹھ سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے اس ملک میں آئے تھے اب وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے مطلب انقریب ریٹائرمنٹ کیا جا جائے گی اور جن مکانوں میں اور جن بزنسز کو مون کرتے ہیں ان بزنسز کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور ہم جن مکانوں میں رہتے ہیں ان کے ٹیکس ہم نہیں پی کر سکیں گے تو اس کے لئے ایک اڈلٹ کمیونیٹی کا قیام بہت ضروری ہے جس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑی کام جو لوگ نہیں سوچتے ہوئے جو کہ قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ ہر آدمی کو موت آنی ہے اور ہمارے ہم قبرستان کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا نہیں مگر نیر صاحب واشنگٹن میموریل قبرستان تو موجود ہے تو پھر آپ یہ ایک علیدہ سے اپنا پروجیکٹ کوئی اپنے لئے کوئی ایک چاریں کہ آپ کے نام سے ایک سپیشل پروجیکٹ ہو نہیں مسلمانوں کے لئے ہمارے لئے نہیں اس کے اس سلسلے میں نیوز ڈے میں ہمارا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے ہم نے ایک جگہ کوشش بھی کی تھی اس میں یہ نا کہ واشنگٹن میں مدن میں جگہ تو ہے لیکن اس میں سب سے بڑا نقصان ایک تو ریلیجیس لی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں یا جو ہمارے فیملی میمبر ہیں جو وہاں مطفون ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی قریب و جوار میں جو لوگ ہیں وہ نون بلیورز ہیں اچھا یہ ایک آپ کا ایک سٹینڈ ہے کہ ہم جو کرسچینز یا جیوز یا باقی مذاہب کے ساتھ ہم مسلمان مردے اگر دفن ہوتے ہیں تو وہ ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں دوسرے پھر وہاں پر پابندی بہتا ہے اگر آج جیسے آپ یہ انٹرویو کر رہے ہیں آج اسٹر کا دن ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کل مر جائے کل مر گیا ہوتا یا جمعہ کو مر گیا ہوتا تو جمعہ کے ایک بجے سے لے کے اطوال تک وہاں پر آپ کو دفنانہ اس کی تدفین نہیں ہو سکتی تدفین کے مشکل ہے کیونکہ سب بند ہیں اور وہاں پر یونینائز لیبر ہیں آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ تین بجے کے بعد جائیں تو آپ کو تین سو سے لے کے ڈھائی سو سے لے کے تین سو ڈالر پر آور کے حساب سے زیادہ پر کرتے ہیں آپ کو فی چارج کرتے ہیں اب ایک گھر میں موت ہو گئی ہے وہاں پہ پہلے سے مسیبت ہے اوپر سے آپ وہاں پہنچے ہیں لے کے تو جو لڑکی وہاں وہاں بیٹھی ہوئی ہے آپ سے کہہ دیئے کہ جی آپ چار سو ڈالر کا آدمی ویسی پریشان ہے نیر صاحب بڑی انٹرسٹنگ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے آڈینس کے لیے بڑی انفرمیٹیو یہ بات چیت ہے اب ایک بریک کا وقت ہوئے اور بریک پہ ہم جائیں گے اس کے بعد واپس آکے مزید آپ سے بات کریں گے ناظرین نیر امام صاحب سے بہت ہی ایک دلچسپ اور بہت معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے ابھی ہم بریک لیں گے اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو جو موسٹ کنٹروورشل پروگرام تھا نیو یوک اینوائی پی ڈی کا اور ہمارے جو پرانے پولیس کمیشنر تیرے کیلی موسک سربلنس کا اس پہ ہم بات کریں گے تو سٹے ٹیون ویل ٹیک اپ ریک جی ناظرین ویلکم بیک ہم امید میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج ہمارے صاحب موجود ہے نیر امام جو کہ فرس پولیس چیپلن ہے لانگ آئیلنڈ سے سفر کانٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اور اسے بہت معلوماتی ہم باتچیت کریں نیر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی نیو یورک سٹی میں کومن نے شٹ ڈاؤن کیا زون اسیسمنٹ یونٹ جو کہ تقریباً دس سال سے مسلمان مساجد کی جاسوسی کر رہا تھا اس کو کیوں اسٹیبلش کیا گیا اور اس پہ آپ کا کیا ریاکشن تھا ایزا پولیس کانٹی چیپلن نیو یورک سٹی میں تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ میرے خیال سے بہت زیادہ ڈسٹرسٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ اور مسلم کمیونٹی ہمارے ایسی سٹویشن نہیں سفر کانٹی میں تو آپ یہ کہہیں کہ وہ جو پروگرام تھا وہ صرف ایمٹیمنٹ تھا نیو یورک سٹی میں سفرک میں جاسوسی نہیں ہوتی تھی مسجدوں کی مسجدوں کی جاسوسی میرا اپنے خیال ہے جہاں تک میری معلومات ہیں کبھی نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ ماسک کی سرولنس جو ہے وہ ماسک کی انتظامیہ کام ہے پولیس کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے اس کی افارت ہماری ذمہ داری پھیلے بعد میں پولیس والوں کی تو کبھی اس سلسلے میں سفرک کانٹی پولیس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو نہیں کہا کہ اس پہ کوئی کام کریں اور دیکھیں کون سے کوئی مشتبہ لوگ جو ہیں مساجد میں آ رہے ہیں اور وہ کچھ کیا ایکٹیوٹیز ہیں ان کی انہوں نے تو نہیں کہا لیکن چونکہ ہماری ٹریننگ کے دوران پڑھتے تھے وہ کنورٹیڈ مسلم تھے سپینش اور وہ غائب ہو گیا اس کے بعد چار سال بعد وہ افغانستان میں امریکہ کے خلاف جنگ لڑتے ہیں وہاں سے برامد ہوئے وہاں سے برامد ہوئے تو یہی نہ کہا تو اس کا بیکلش آپ کی مسجد میں نہیں ہے مسجد پہ آیا بلکل لیکن الحمدللہ چونکہ ہمارے تعلقات ایسے تھے لائن فورسمنٹ سے اور وہاں کی مقامی انتظامیہ سے کہ ہمارے ساتھ سفق کاؤنٹی ایگزیکیٹیو خود کھڑا ہوئے انہیں نے پریس کانفرنس کی کہ وہ اگر ایک بندہ وہاں پکڑا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ یہاں پہ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہیں یا افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ورح سے کافی کیوں اس ورح سے الحمدللہ ہماری مسجد کا بیکلش نہیں ہوا اتنا زیادہ یہ بڑی حیران کن بات ہے نیر صاحب کہ نائن ایلیون اس کے بعد پھر اس طرح کا واقعہ کا ہونا اور پھر مسجد کا سروائیو کرنا آپ لوگوں نے کیا متعلقات ہمارے تھے ہم نے وہاں پہ مسلم ایڈوائزری بورڈ بنایا جو کہ پورے امریکہ میں واحد افیشل مسلم ایڈوائزری بورڈ ہے جو کہ سفق کاؤنٹی میں اس کا میر چیئرمن تھا دس سال تک ہم لوگوں نے اس کو چلایا ہم نے اس کے ذریعے لوگوں کو انٹرنشپ دلوائیں جاب دلوائیں پہلی دفعہ مسلم سفق کاؤنٹی کی ہسٹری میں جو ہے کیا کہتے ہیں ہیلتھ کمیشنر پاکستانی مسلمان پوائنٹ ہوا جی تو اگر آپ اپنے تعلقات رکھیں اگر آپ کام کرتے رہیں لوگوں کے ساتھ ذاتی نہیں ذاتی نہیں ہم نے ہمیں ہمیں یہ دیں ابھی جیسے ابھی جیسے اب سمجھ شروع ہو رہا ابھی سے ہم نے اپلیکیشن جمعہ شروع کر دی ہیں بچوں کے لیے انٹرنشپ کی باتیں شروع کر دی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں جی جی تو انشاءاللہ اس سال ہمارے پانچ سے چھے آٹھ سات آٹھ بچے جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ انٹرنشپ کریں گے نیر صاحب ایک ایسا عزاز بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ پہلے مسلم پاکستانی امریکن مسلم ہیں اور اور آپ نے ریپریزنٹ کیا سفرک کانٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی یو ایس کانگرس میں تو یہ کیسے ممکن وہ پوڈیم جو صرف پریزیڈنٹس کے لیے آپ وہاں گئے اور آپ نے خطاب کیا اور آپ نے بہت کنیکٹڈ ہے یہ جنابی اللہ کی مہروانی ہے کنیکشن کوئی اس میں نہیں کام آتا یہ وہاں پہ اصل میں ہوتا ہے یہ کہ اولوکہ اس ملک میں سٹیٹ اور چرچ الگ الگ ہے جو ہے وہ دعا سے کرتے ہیں جی صحیح ہے تو ہم لوگوں نے میرے بھائی کے گھر پہ کانگرسمنٹ ٹیم بشپ کو ہر سال بلاتے ہیں ہم لوگ ان کو بلایا تھا وہاں پہ اور دوسرے الیکٹڈ آفیشل تھے پہلے مسلمان کانگرسمنٹ وہ بھی ہمارے گھر ان کا ہم نے بلایا تھا ایک دفعہ وہ بھی آ چکے جی تو جب ٹیم بشپ وہاں آتے ہیں تو وہاں پہ میں نے اپنا پروگرام جو شروع کرتے ہیں وہ مسلم دعا سے کرتے ہیں جی بالکل تو would you like to do that میں نے کہا why not if you give me an opportunity پھر میں نے پلیس ڈپارٹمنٹ سے پوچھا انہیں بہت اس کو انکریج کیا انکریج کیا اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ پلیس ڈپارٹمنٹ سفق کاؤنٹی سے کوئی آفیسر وہاں جائے سفق کاؤنٹی کی ہسٹری میں یونیٹی سٹیچ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ سفق کاؤنٹی پلیس آفیس پلیس ڈپارٹمنٹ was represented in the United States Congress and alhamdulillah he did that ہم نے کیا تو وہ وہاں پہ جا کے ہم نے بتایا لوگوں کو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم جو اپنے لئے سوچتے ہو وہ ان لوگوں کے بھی سوچو جو عام الناس ہے اور اپنے سے پہلے خود سے پہلے ان کے مفادات رکھو اس کے بعد اپنے لئے سوچو یعنی اسلام کے بارے میں جو image prevail کر رہا تھا اس situation میں سے کافی help ملی الحمدللہ آپ کے وہاں خطاب کرنے سے اور نیر سب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے news day پہ بھی اور channel 12 پہ بھی 9-11 ہو رہے ہیں یا فیصل شہزاد سب time scare میں جا کے جہاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر دفعہ اس کی clarification کے لئے جو American media وہ آپ کو contact کرتا ہے تو کیسے اس کی وجہ ہے کوئی تعلقات نہیں اصل میں جو آدمی active ہوتا ہے community میں لوگوں سے ملتا ہے جیسے ابھی آپ اب جیسے ابھی budget پاس ہوئے نیو یورک کا 90% مسلمانوں کو اشارت پتا ہے بھی نہیں ہو کہ budget میں کیا problems تھے خاص طرح سے social issues ہمیں تو اپنے گھر کے budget کا نہیں پتا ہوتا تو ہم لوگ میں پیزنی فارمیسس society of state of نیو یورک کی طرف سے ان کا بھی ریپریزنٹ کرتا ہوں میں لانگ آئیلنڈ میں ہم لوگ گئے البنی میں جا کے elected official سے ملے ان کو بتایا کہ ہمارے کیا جب وہ بات کرتے نام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان issue ہوتا ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کرتے کہ اس کا کیا کریں اگر آپ active ہیں community میں تو زہر سے باتے لوگ آپ ہی سے کانٹیکٹ کریں گے تو نیر سب میں آپ کا جتنا بھی اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں بلکہ ابھی ہم نے پروگرام کیا ہے پچھلے ہفتے citizen foundation کا انٹران میں ہم لوگ وہاں پہ جو اسکول بن رہے ہیں اس کے لئے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور اس کے لئے وہاں پہ اب تک ان لوگوں نے ایک ہزار اسکول بنا لیے ہیں اب جو نیا اسکول بنے گا وہ میں خواہد سے وہ پنجاب کے کسی گاؤں میں وہاں کی financial support اور اس کے لئے ہم لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ رمضان میں ہمارا ارادہ ہے ہم اس کے لئے کریں گے بلکہ میرا تو خواہش ہے کہ کسی technical اسکول medical اسکول کے کوئی یہاں پہ affiliation ہو جائے تو اس سے ہمارے بچے فائدہ اٹھا سکیں نہیں مگر میری معلومات کے مطابق آپ سٹونی بروک کے جو چانسلر ہیں اور ان کے چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں تو کبھی آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ پاکستان کے کوئی hospital میں کوئی یہاں سے کوئی فائدہ پہنچ جائے یا کوئی collaboration ہو جائے ان کا کوشش کی تھی کامیاب نہیں ہو سکی یہاں پہ آئے تھے دو international medical وائس چانسلر مسعود حمید خان صاحب یہاں چند سے ملقات ہوئی تھی تو میں ان کو لے کے گیا تھا اسٹونی بروک میں وہاں پہ کچھ کام ہوا تھا لیکن میرے خیال سے بعد میں پھر کچھ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی طرف سے کچھ کہ انہوں نے encouragement نہیں کہ ہمیں کوئی help نہیں چاہیے ہم self sufficient نہیں میرے خیال سے کچھ ہوگا ان کا مجھے بڑے اچھے hospital چل رہے ہیں تو ان کو کیا زوتا ہے وہ ہم کریں گے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس پر کبھی بھی کسی بھی لیکن ابھی ایک نیا پروگرام ہم شروع کرنے والے ہیں میں نے کچھ لوگوں سے بات کیا کہ یہاں سے educationist کو آپ لے کے جائیں وہاں conference میں American educationist کو پاکستان کے اور institution institution میں کسی convocation ہو رہا ہے degree distribution ہے for their awareness convocation ہے وہاں پہ ان کا graduation ceremony ہو رہی ہے اسلامباد یا پنجاب یا تو as a guest speaker آپ یہاں سے ٹونی برک کے president کو لے جائیے سفر کانٹی community college کے president کو لے جائیے تو اب اس اس لئے میں ہم بات کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی بس دعا کریں اللہ ہمیں اس سے کم از کم ہمارے ملک کا image بہتر ہوگا کیونکہ جو حالات ہیں جس طرح کے news media آپ لوگ جس طرح coverage کرتے ہیں ہم کو اس کو بھی ختم کرتے ہیں فاکس نہیں ہماری تو یہ کوشش ہے آج کے platform سے امید کے platform سے کہ ہماری community کے جتنے لوگ مذہب فرقہ اور رنگوں نسل اور زبان سے بالہ دار ہو کر اس community کے لیے اور United States of America کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں ہم ان کو آگے لائیں کیونکہ جو negative image ہماری community کا ہے وہ اصل میں ہم اس طرح نہیں ہیں جو ہمارا portrait ہو چکا ہے ہماری یہ کوشش ہے لونگ آئیلنڈ مسلم آلائنس کے حوالے سے ایک اور آپ کا پروگرام ہے جو کہ domestic violence کا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ یہ کن بچیوں کے لیے ہے اور اس پہ آپ کیسے فیملیز کو ہیلپ کر رہے ہیں بسیکلی کیا ہے کہ میں human rights commissioner بھی دائے چکا ہوں سفق کاؤنٹی میں وہاں پہ اکثر اس قسم کے پروبلمز آتے تھے اس وجہ سے ہم نے اس پروگرام پہ توجہ دی اور جب ہوتا ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ تو ہم اپنے مذہبی رہنما جو امام ہیں مسجد راجت کے ان سے مشورہ کرتے ہیں یا پھر جو لوکل کمیونیٹی لیڈرز ہیں ان سے کانٹی آپ سے جو کمیونیٹی میں لوگ میں بنگلہ دیش کے یا مصر کے یا عراق کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بلاتے ملیر صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مسائل کیوں آتے ہیں کہ ہماری جو بچی ہیں کیا ان پر پریشر ہے آپ چونکہ کمیونیٹی میں بھی انٹریک کرتے ہیں آپ گورنمنٹ وجہ یہ کہ ہائی سکول بہت خطرناک ہے ہماری بچیوں کے لئے اور ہمارے جو کمیونیٹی لیڈرز ہیں ان کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کیونکہ ہم ہائی سکول گئے نہیں ہے میں تو جاتے میں کئی پروگرام کی ہیں مسلم آویرنیس کے یا دوسرے تو وہاں پہ مجھے اندازہ ہے کہ کتنا بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے اپنے سکول نہیں اور ماباب گھر بیٹھے یہ ان کی وہ تسلیح ہے کہ بچی کو ہم سکول ڈراب کر کے آئے اور ہم پک کریں گے مگر ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ سکول کا اٹموسفیر کیا اٹموسفیر کتنا آ رہے ہیں تو سکولوں کی طرف کچھ آپ ترغیب دیں گے بے شور مسجد میں جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ انہوں نے جزا دے مسجد داروکوان بنائی ہے اس پر ڈاکٹر خوشید خان جو ہے وہ بچارے بڑے بہنت خوشید خان جو سکول کے پرسکل وہ بہت کام کر روشن تو خیر ہی ایڈوکیشنل روشن کو میں پاکستان سے جانتا ہوں شروع سے ان کی اببہ بھی ایڈوکیشن میں تھے تو یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کو سکول ہمارے کہنا نہیں چاہیے یہ بہت غلط بات ہے مسجد سے پہلے ان کو سکول بنانا مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں دس پندرہ اس کے لئے آپ ایک کمرہ بنا دیں اور جو سکول کا جم ہے اس کو آپ جمعہ کی نماز کے لئے اس کریں اگر ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے تو ہمیں سکول بنانے بہت ضرورت ہے اور جب تک اچھے سکول نہیں بنیں گے جب تک اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کمیونٹی یا ہمارے جو بھی کام ہے وہ سکسسول ہوگا نیر صاحب میرا پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچ چک ہے مگر اتنی دلچسپ آپ سے گفتگو تھی کہ وقت گزرنے کا احساسی نہیں ہوا آپ کے آنے کا بہت شکریہ اللہ کرے کہ لوگ اس میں شامل ہوں ناظرین آج نیر امام صاحب کی اپنے گفتگو سنی اور کتنے گھمبیر مسائل ہیں جس میں ہماری پاکستان امریکن مسلم کمیونٹی جو وہ گھیری ہوئی ہے اور شاید اس کا ادراک بھی نہیں ہے کیونکہ ہم راؤنڈ اکلاک ایک ماں جو پہ جا رہی تو باپ صبح جا رہ رہا ہے موسیقی